اسلام علیکم دوستو کیسے ہمید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے سسٹم میں یعنی کے بی آل سی تو ہم نے انسٹال کر لیتے ہیں اکیل آئیٹ سوٹ پر ہے جو اس کا کیا فائدہ ہے اور اس کو انسٹال کیسے کرنا ہے کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے یعنی کے ہمارے سسٹم کی کافی ایسی فائلیں ہوتی ہیں جن کو وہ چلنے میں مدد کرتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو وہ شو کرنے میں مدد کرتا ہے باز ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ویڈیو بغیرہ ہوتی ہیں یا کچھ ایسی فائلیں ہوتی ہیں جیسے کہ 3GP یا MP4 یہ تو فائلیں پک ہو جاتی ہیں لیکن کچھ ایسی فائلیں ہوتی ہیں جو شو نہیں ہوتی جس طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ فائلیں شو نہیں ہوتی یہ کون سی فائلیں ہیں اس کو ایسی چیک کرنا پڑے گا یہ M2V فائل ہے اور بی آل سی انسٹال کرنے کے باوجود بھی یہ اس کا جو تھم محل ہے وہ شو نہیں ہوتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہی یہ کس کے رلیٹنڈ ویڈیو ہیں تو اس کے لئے ہمیں جس سوفوئر کی ضرورت پڑتی ہے وہ کوڈک کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ کے لائٹ کوڈک بہت اچھا سوفوئر ہے اس کو انسٹال کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ دار بتاتا ہوتا ہوتا ہم ساری فائلیں آپ کی رن ہو اس کے لئے آپ کو سوفوئر ڈالنوڈ کرنا پڑے گا پہلے تو آپ فائل ہیپو سے جو ہے وہ سوفوئر کو ڈالنوڈ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نے لکھنا ہے کمپیٹر پر فائل ہیپو فائل ہیپو لکھنے کے بعد تو یہ اس طریقے سے ویب سیٹ آ جائے گی آپ نے ملٹی میڈیا پر چل جانے یا یہاں پر سارٹی باکس میں آپ نے تیل آئیٹ لکھ کے سچ کر لینا ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو آپ نے یہاں سے ملٹی میڈیا پر چل جانے ملٹی میڈیا پر جانے کے بعد آپ نے یہاں سے ملٹی اس کو جو ہے تلاش کر لینا ہے تو یہ ملٹی میڈیا میں یہ پڑھایا تو یہ توٹل اقدر ملٹی میڈیا والے سوفوئر ہیں اور اس کے علاوہ اس نے اور کافی جزا سوفوئر ہیں شیرنگ کے ریلیٹڈ اپلیکیشنیں بھی مل جائیں گے اور یہ جو ٹاپ کے پاپولر سوفوئر ہیں جو زیادہ استعمال میں ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو بعد ذکر کر جانے کے بعد نارمل موڈ پہ ہی رہنے دے اس کے بعد پر یہ فائلیں اسی طریقے سے رہنے دینی آپ نے اور اس کے بعد آپ نے اس کو پھر نیکس کر لینا یہ دیکھیں یہاں پہ سب ہی فائلیں وہ آپ کے سامنے شو کر رہے Estes اس کے بعد آپ نے نیکس کر کر دینا اس سیٹنگ یہی رہنے دے اور اگر ڈکسٹو پہ چاہتے ہیں نہیں چاہتے تو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد پھر نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ لائن کارڈ وغیرہ اگر لگا ہے ٹھیک ہے نہیں تو یہی پہ رہنے دیں آپ اس کے بعد یہاں سے ملٹی پلیئر پہ بھی سیلیکٹ کرنے ہیں اور یہ میڈیا پلیئر جو چونسل بٹک ہے اس کو بھی سیلیکٹ کرنے ہیں یہ بتیس بٹ اگر ونڈو ہے تو آپ نے بتیس بٹ کا ڈانوڈ کرنا ہے اگر چونسل بٹ ہے تو چونسل بٹ کا اور اس کے بعد نیکسٹ کرنا نیکسٹ کرنے کے بعد یہ ساری فائلوں کو سیلیکٹ آل کر دیں اس میں آپ کے پاس یہ بی آئی فائل جو بھی فائل ہے یہ دیکھیں ایک کے بھی فائل ویب فائل ٹھیک ہے ایم وی فائل ٹھیک ہے جو بھی جتنی بھی فائل ہیں یہ ساری کی ساری سپورٹ میری اور ان کے ساتھ johi ڈ فائل ہے یمپی 3 ہے وے فائل ہے آپ کے ساتھ شو کریں گے یہ بہت زیادہ فائل ہیں اور آپ کو کافی فائلیں ہوتی ہیں وہ فائل بھی ہوتی ہیں ڈی وی فائل بھی ہوتی ہیں ایسا فائل بھی ہوتی ہیں یہ ساری کے ساری آپ کو رننگ میں اور اس کا ڈسپلی شو کرنے میں مدد کریں گے اس کے بعد پھر نیکسٹ کر دینا ہے یہاں سے سیلیکٹ آل ویڈیو والی بھی کر لینے اور اس کے بعد آرڈیو والی بھی کر لینے تاکہ کسی قسم کی آرڈیو وہ ہمارے کمپیوٹر میں پلی ہو جائے اور اس کے بعد پھر نیکسٹ کر لینے نیکسٹ کرنے کے بعد یہی آپ نے پھر کرنا ہے اور اس کے بعد پھر یہاں سے آپ نے کوالٹی جو رکھنی ہے ٹھیک ہے میں سٹیو پی رکھتا ہوں یہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر اس کو نیکسٹ کر دینا ہے اور نیکسٹ کرنے کے بعد انسٹال کر دینا اگر آپ نے اچڈی ایمائی لگائی ہے تو وہاں سے آپ اچڈی ایمائی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ کی جو سونڈ پرفارمنس جو وہ بیسٹ ہو جائے گی تو یہ انسٹال ہو چکی ہے ٹھیک ہے اتنا مشکل نہیں ہے سوفٹ ویر کوئی بھی ہے اس کو اتنا مشکل نہیں ہے انسٹال کرنے میں بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے ہاں کچھ سوفٹ ویر ایسے ہوتے ہیں جن کو ریسٹریشن میں بستہ بنتا ہے کریک پیلوں کے ساتھ سلانا پڑتا ہے انشاءاللہ ان کی بھی جو این ایکس ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی یہ دیکھیں یہاں سے بھی ڈسپلی آ چکا ہے اور اگر بات کی جائے ان کی تو یہ بھی ڈسپلی ہمارے سامنے تو ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ نے فائل کو پلے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو اپنا اس کا میڈیا ہے وہ شو کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے اوپن وید پہ جانا ہے یہاں سے آپ vlc سلیکٹ کرنا چاہیں جو آپ نے کیا ہوئے ہیں پلیئر ان میں سے آپ کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر تو ایک ٹیم چلانا ہے تو ادھر سے اس طریقے سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرمنٹ اگر مثال کے طور پر یہ میری ویڈیو ایم پی فور ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ میری ویڈیو ایم پی فور وی ایل سی میں چلیں ہر بار جب بھی میں کلک کروں تو یہاں سے آپ نے کلک کر کے اوکے کر لینا ہے تو یہ وی ایل سی پر چلنی شروع جائے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ویڈیو کیل آئیٹ یا کوئی اور بروزر ہیں اس میں چلیں تو آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ نے ادھر سے اس کو پھر چینج کر لینا ہے تو یہ جتنی بھی اس کے ریلیٹڈ ویڈیو ہوگی اس فیل کے ریلیٹڈ مثال کے طور پر یہ ایم کیو بھی فائل ہے تو میں ایم کیو بھی کو چاہتا ہوں کہ یہ میری جو ہے کیل آئیٹ سوفیر ہے جو تین سو اکیس اس میں چلیں تو یہاں سے اوکے کر کے یہاں سے الو کر دینا اور اس کے بعد اوکے کر دینا ایم پی فور کے ریلیٹڈ جتنی بھی فائلیں ہیں وہ ساری کی ساری وہ ساری کی ساری اس میں چلنی شروع ہو جائیں گی اور آپ آسانی کے ساتھ جو ہے نا اپنے سسٹم میں جتنی بھی فائلیں ہیں چاہے ایم کیوی ہے ایم ٹی سی ہے ایم ٹی وی ہیں ویب فائل ہے ویب کیم فائل ہیں وہ ساری بڑی آسانی کے ساتھ پلے کر سکتے ہیں تو یہ سارا کمال جو ہے پوڈک کا چاہتا ہے یعنی کہ تین سو اکیس سافٹ ویئر ہے جو اس کا جاتا ہے تو یہ سسٹم کی کہنے کے ایک قسم کی جان ہے اگر ویل سی جان ہے نا پلیم کے معاملے میں تو یہ اس کا بھی باپ ہے تو اگر ویڈیو اچھے لگتی ہے اس کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اور جن دوست جو دوست تو یہ مسئلہ سے یوٹیو پہ کام کرنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں یا آپ کو کسی قسم کی پریشانی بن رہی ہے تو دسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا گروپ کا تو آپ اس گروپ کو جوائن کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو وہاں پہ دو گروپ ہوں گے ایک یوٹیوب کے نام سے ایک ویسے ہی ہوگا تو اگر آپ یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب والا گروپ جوائن کرنا اگر یوٹیوبر نہیں بننا چاہتے ہیں تو اس گروپ کو جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جو دوسرا گروپ ہے اس کو جوائن کرنے پاک پنجاب سٹوڈیو والا جو گروپ ہے آپ اس کو جوائن کریں انشاءاللہ آپ کے مسئلے جتنے بھی ہے سب کا حل آپ کو مل جائے گا اوکے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ